اسلام علیکم دوستو اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نوکیا ایک سو تیس نوکیا دس پین تیس جو آر ایم ہے اس کا سکیورٹی کورڈ لگ جائے تو آپ کس طرح اس کو ریموو کر سکتے ہیں تو دوستو یہ میرے پاس بھی یہی موبائل ہے اس کو بھی ایک سکیورٹی کورڈ لگا ہوا ہے تو دوستو اس کو انلاک کرنے کے لیے آپ کے پاس مریکل کا کریک ہونا بہت ضروری ہے جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے اگر دوستو آپ کے پاس اس کا لنک نہیں ہے تو ڈاؤنلوڈ وہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ نے اپنا انٹی وائرس جو ہے اس کو بند کر لینا ہے انٹی وائرس بند کر کے آپ نے اس کو اپن کرنا ہے تو دوستو اس کو ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کیسے کرنا ہے اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے دیکھ سکیں گے کہ کیسے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور انسٹال کرنا ہے تو دوستو اب یہاں پہ میں آپ کو ڈیوائس مینیجر میں دکھا دیتا ہوں یہ ڈیوائس مینیجر ہے آپ کے پاس ایم ٹی کے کے ڈرائیور بھی ہونے بہت ضروری ہے اس کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے آپ ایم ٹی کے کے ڈرائیور بھی کر سکتے ہیں تو دوستو جب مریکل کا کریک اوپن کریں گے تو ایم ٹی کے اوپن ہوگا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ بوٹ جو ہے وہ نوکیا والی سلیکٹ کر لینی ہے دس پین تیس یہاں پہ اس کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے نوکیا دس پین تیس والی بوٹ ہے تو دوستو یہ میں سلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ فارمیٹ کی اوپر آپ نے کلک کرنی ہے یہ فارمیٹ ہو گیا آپ یہاں پہ نیچے سٹارٹ بٹن دبا دینا ہے سٹارٹ بٹن دبا کے یہاں پہ نو کا بٹن دبا دینا ہے تو دوستو آپ ییس کا بٹن دبا دیجئے گا کیونکہ آپ کا مبائل اگر ڈیڈ ہو گیا تو کم از کم بیک اپ آپ کے پاس ہو گا اس کے بعد دوستو یو ایس بی کیبل اس میں لگا دینی ہے تو تھوڑا سا انتظار کرنا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی میں نے یو ایس بی کیبل پلاگ ان کی ہے تو ٹول نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا ہے تو دوستو اب ہمارا کام مکمل ہو گیا ہے ٹول نے سارا موبائل فارمیٹ کر دیا ہے یعنی کہ موبائل کو ری سٹ کر دیا ہے تو میں اس کو جلدی سے آن کر لیتا ہوں آن کرنے کے لیے ایک دفعہ بیٹری نکال لینی ہے نکال کے دوبارہ ڈال کے پھر اس کو آن کرنا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اس کو آن کیا ہے تو اس کے اوپر نوکیا سا لکھا ہوا آ گیا یہاں پہ تقریباً دس سے پندرہ سیکنڈ لگیں گے تو آپ نے انتظار کرنا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی اوپر اب لینگویج سیلیکشن آ گئی ہے یہاں پہ میں آٹومیٹک اوکے کر دیتا ہوں تو آگے ڈیٹ ان ٹائم آ گیا تو اس کے بعد اس کا منیو نکال آیا ہے تو دوستو اب میں سیٹنگ میں جا کے آپ کو چیک کروا دیتا ہوں کہ اس کا سیکیورٹی کورڈ ختم یہ دیکھ سکتے ہیں آف ہو گئے تو دوستو اس کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے امید ہے آپ دوستو کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں تاکہ وہ بھی اسے فائدہ اٹھا سکیں تو دوستو مزید اس طرح کی ٹرکس کی اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل اے اچ کی پیڈ موبائل سلوشن جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تو دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نکبان پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ بیل آئیکن پاکستان زندہ بیل آئیکن پاکستان زندہ بیل آئیکن پاکستان زندہ بیل آئیکن راکستان زندہ بیل آئیکن موسیقا 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 موسیقا